جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ مختصر جواب دیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں کہ آپ کو یہ کامیاب ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یعنی آپ کو لگتا ہے اس کامیابی کے لئے میں کیا کیا کرنا پڑے گا وہ الگ سوال لیکن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ بارالب آئی ایم ایف سے ہمیں مل جائیں گے پیسے کامیاب ہونا جو ہے ہماری ضرورت ہے ابھی ہمارے پریزرف جو ہیں وہ جو سٹریٹ بینک ریزرفز ہیں وہ تین اشارہ ایک بلین ڈالر پہ ہیں اور اس میں وہ سات آٹھ بلین ڈالر جو ہیں جو کہ ہم لوگوں نے ڈیپاؤزٹ کے طور پہ لیے ہوئے تھے اپنے فرنڈلی کٹریز وہ شامل ہیں اور اس میں وہ جو ہم نے سواپ کی ہوئے ہیں یہ اپنے ڈیپاؤزٹ جو ہیں اپنے ڈیپاؤزٹ روڈرز کے وہ بھی شامل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بہت بڑے نیگٹیب میں پھر رہے ہیں اس پر ٹیرٹری میں تو یہ ہمارے لیے ایک قسم سے اشد ضرورت ہے کہ یہ ہم نے جو بھی وہ ہمیں کہیں گے ہمیں کرنا ہوئی ٹھیک ہے نیگوشیٹ کریں ان سے اور جتنی سہولت ہم ان سے لے سکتے ہیں لیں لیکن اس وقت ہم جو اس حکومت کی کارکردگی ہے اور جو انڈیسین ہے جو پہلے مفتا اسماعیل نے کیا اور پھر جو ڈار صاحب نے کیا وہ ہمیں اس لیول پہ لے کے آگئی ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ وائش نہیں ہے آپ کے آئی ایم ایف کو نہ کہنا تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے یہ تو پھر سوال ہی نہیں منتا کہ بھائی یہ آئی ایم ایف نہیں کرنا پڑے گا اب اس کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے اس پر لڑائی لڑنے جتنی اچھی ڈیل مل سکے اچھا آپ نے چونکہ عوام ذرا یہ بات کرتے ہیں نا کہ مفتا صاحب اور اسحاق ڈار صاحب آپ نے دونوں کا ایک ہی سانس میں نام لیا مفتا صاحب تو بڑا ووکل تھے اس بارے میں کہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا چاہیے روپی ڈالر کا بھی حوالے سے فری فروڈ ایک کام رکھنا چاہیے پھر جائے ان کو ان کی لیڈرشپ نے اجازت نہیں دی so as far as نفتاس approach is concerned don't you think that was correct نہیں نہیں میں اس context میں نہیں کہہ رہا ہوں میں context میں کہہ رہا ہوں کہ دیر لگائی ہو انہوں نے واویلا مچھا دیا پہلے آتے ہی یہ economy صحیح چل رہی تھی یہ 182 پر ڈالر کھڑا ہوا تھا آپ کے پاس اس وقت جو تھے before جو آپ کی vote of no confidence 16 billion کے reserves سے challenges آپ نے vote of confidence بھی کیا اس وقت 10.8 billion تھے اور 2.3 billion وہ تھا جو کہ ہم نے payment کی تھی چینیز بینکس کو جو ایک مہینے میں واپس آ جانے تھے تو 13.1 یا 13.2 billion کے ہمارے پر reserves سے اور ہم نے وہ جو super cycle تھا اس کا brunt جو ہے وہ sellیا تھا اب ہماری جو monthly جو ہمارا current account deficit ہے وہ 500 600 پہ آ گیا تھا تو ہم نے اس کو economy 6% پہ grow کر رہی تھی اور ہمارے revenue record جا رہے تھے exports جو ہیں momentum تھا ابھی تو turf کے جو چیزیں ہیں جو machinery جو expansion کی تھی وہ اس کا impact ہی نہیں آ رہا تھا وہ بھی اس نے آنا تھا remittance سے زبردست جا رہی تھی تو اگر یہ واویلہ نہ مچاتے مفتا صاحب کہ جی وہ ہمارے کے یہ تو fiscal deficit ہے یہ تو پتہ نہیں کہ 6.4 trillion پہ چلا جائے گا 9 مہینے میں 2.6 trillion تھا اور بھائی ایک quarter میں کیسے ہو سکتا وہ 6.4 اچھا پھر جی پھر اگر انہوں نے واویلہ تنا مچھا ہے کہ اس سے sentiment خراب ہوئے bad marketing ہوئی ہماری اپنی economy نہیں جی ایک تو ایک تو sentiment خراب ہو گیا دونوں sides پہ ایک تو آپ کے interest rates پہ بینکوں نے اتنے اگر یہ borrow کریں گے انہوں نے rates چڑھا دیے اور جو آپ کی جب انہوں نے کہا کہ 9 billion ڈالر یہ ہے تین مہینوں میں ان کا current account deficit اور ہوگا تو وہ ایک سم روپیہ جو ہے وہ بتک گیا وہ گرنے شروع ہو گیا تو وہ پھر آئی ایم ایف نے بھی کہا وہ ہو وہ بچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کہا اچھا ان سے اب جو ہم کروائیں گے وہ سخت ہی کریں گے ان کے ساتھ تو وہ سخت ترین انہوں نے ان کو conditions دیں تو یہ میں مفتا کی یہ نہیں کہوں گا وہ جو ڈیلے کیا from ایپریل ایپریل میں ان کو کوئی ضرورت نہیں ایسی بات ہے اگر ان کا خیال تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے فریض سے تنگ ہے یا وہ نہیں مان رہا تو ایک سو بلین کا نسخہ تھا ایپریل میں وہ پی ایس ڈی بھی کو کٹتے اور اس کو کہتے ہم چل ہم چل ہم جو آپ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور اس میں کچھ اور چیز نہ ہوتی لیکن جب وہ کیا تو آئی ایم ایف نے پھر یہ کیا کہ آگست میں جا کے آپ کو پیسے دیئے تو کیا ہوا آپ نا ایپریل می جون جولائی آگست میں جا کے وہ جو ڈیلے ہوئی اور آپ کے پاس انفلوز نہیں آ رہی تھی ڈالر کوئی نہیں بھیج رہا تھا کیونکہ سب نے لنک کر دی آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ کو اس وقت جو پریشر آیا اس کی وجہ سے اسی طرز کی تاخیر شوقت صاحب ایک دفعہ جب خان صاحب کی گورنمنٹ بھی نئی نئی آئے تھی اسد عمر صاحب تھے وزیر خزانہ اور گورنمنٹ کشک کا شکار تھی پوری کوشش کر رہی تھی کہ آئی ایم ایف کے بعد نہ جانا پڑے کہیں اور سے ارینج ہو جائے عمران خان صاحب نے آن ریکارڈ بھی کہا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پیسے تھوڑا سے آ جائے ہیں تو پھر آئی ایم ایف سے میرے خیال میں اس وقت بھی ان کو جلدی چلے جانا تا یہ چاہیے تھا اور خان صاحب اصل میں جا کے وہ پہلے کہہ چکے تھے میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہوں گا تو وہ کوشش کر رہے تھے کہ میں اپنے دوستوں ممالک میں اس کا آپ کو الٹا ہے قسم کا ایکزامپل دیتا ہوں جب اکتوبر دوہزار آٹھ میں میں نے ٹیک آور کیا تو اس سے بھی بتر سیچویشن تھی ہمارے پاس خزانے میں پانچ سو ملین ڈالر پڑے ہوئے تھے اور مجھے پیمنٹ کرنی تھی دسمبر میں کوئی بلین ڈالر کی اور میں چلا گیا امریکہ اس وقت ان کے وہ تھے اور مجھے میرے صدر صاحب تھے اس وقت اپنا ہمارے آسف زرداری صاحب انہیں کہے نہیں فرنڈ فرنڈ تو پاپسان پیسے دے دے گا تم فکر تو انہیں کہا آپ فکر نہ کریں میں ادھر گیا تو مجھے وہاں آئے میں پر نے کہا کہ ہماری یہاں اس وقت انبیار میں بڑی اچھی ہے کہ ہم ملکوں کو ہیلپ کرنے چاہتے ہیں تو میں نے کہا نہیں ہمیں فرنڈز اور پاکستان پیسے دیں گے تو انہوں نے مجھے کہا یار چلو دے دیں گے لیکن تم اس وقت بیٹھ کے اپنی انشورنس تو کر لو ایک پروگرام اگری کر لو اور وہ تمہارے فیور میں ہوگا اور بعد میں اگر وہ نہ ہمارے فرنڈز آئے تو وہ تمہیں لے لینا میں نے وہی کیا میں نے زرداری صاحب کو ٹیل فون کیا میں نے کہا جی مجھے انشورنس چاہیے میں نے ادھر وہ کیا جسے آل موس سکس ٹائمز آف آر وہ جو ہمارا جو کوٹہ ہے ساڑھے گیارہ بلین ڈالر کا پروگرام فورٹی پرسنٹ اپ فرنڈ کر کے میں آ گیا اور میں نے کہا جی جب اگر جب میں نے سائن کرنے ہوں گے کر دوں گا وہ ہوا فرنڈز سامنے نہیں آئے لیکن اور وقت کے مجھے پیسے مل گئے اور چیزیں سٹیبلائز ہو گئی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے وہی چیز انہوں ڈار صاحب نے کی آتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں تو روپے کو دو سو سے نیچے رہ کے چلا جاؤں گا اور پھر میں تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئے آئیں میں سے جو ان کی فرنڈشنالیز کو ٹھیک کر دوں گا اور وہ پھر ہوا یہ کہ وہ ہوا نہیں اور اس سے اب آج کی آپ تصویر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑا اپیزمنٹ کے موڈ میں ہیں سارے کے سارے ہماری سائیڈ اور وہ ان کے سٹون فیس وہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے اور وہ ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ کریں میں رب سے یہ بھی میں زمنی سوال سوچ رہا تھا کہ یہ ایسا ایسا کیا یعنی کیا مسئلہ تھی اس وقت آئی ایم ایف کی کہ آئی ایم ایف was being so kind کہ وہ ہم سے کہہ رہا تھا یار آپ پیسے لے لیں اچھا بھی نہیں لے تو شورنس دے لیں اس طرح کی بات ڈاکٹر اشفاکستان صاحب بھی کرتے ہیں اسی زمانے کا حوالہ دے کر اس کا تعلق اس وقت کے عالمی حالات سے تھا یا کیا تھا دو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ آپ اس کو کیونکہ میں اب ان کے ساتھ دو 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 دیل کر چکا ہوں یہ جس رخ میں ہوا چل رہی ہوتی ہے امریکہ اور ویسٹ کی اگر آپ اس کے ساتھ ہیں تو بہت فیوریبل آپ کو ٹرنز ملیں گی پہلی بات دوسرا وقت اس وقت جو ہے وہ کیونکہ دو دو ہزار آٹھ ہو چکا تھا اور بڑے بڑے ملکوں کو چپیڑ پڑ چکی تھی لوگ جو ہیں آئی ایم ایف کو گالیاں دے رہتے کہ بھئی یہ ہمیشہ جس کے پاس جو ان کے پاس جاتا ہے یہ بگاڑ کرتے ہیں صدارتے نہیں ہیں تو آئی ایم ایف ڈیفنسی پہ تھا بیک فٹ پہ تھا وہ چاہ رہے دے کہ ہم لوگوں کو ہلپ کریں تو یہ دونوں چیزیں تھی لیکن شوکت صاحب بھی تو آپ نے پہلی مثال دی میں اشفاکستان صاحب بھی اسی کانٹیکس میں بات کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے معاملات امریکہ سے اچھے تھے ایک 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 اونمی کی سچویشن ہے ایک ایک اونمی کے فٹس اور ایک پولیٹیکل نیرٹیف ہے اگر یہ نیرٹیف گولٹیکس کا صحیح ہے کہ جناب یہ امریکہ کے غلام ہیں امریکہ کی پٹھو ہیں امریکہ ان کو لائے ہیں تو پھر تو امریکہ should be kind to them I should be very kind to them چونکہ یہ تو امریکہ یہ تو لائے ہیں ان کو اپنی لائی بھی گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا اس وقت آپ وار ان ٹیرر میں ایکٹیولی انورڈ تھے پہلی بات تو وہ تو ان کو تو آپ کی اس وقت بہت ضرورتی اس وقت کوئی آپ ان کی کسی وار مغرب میں وہ نہیں ہیں آپ you know they want you to be on the right side because of a one situation لیکن وہ یہ بھی ضرور چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا ہم اس لیول پہ رکھیں کہ نہ آپ مطلب جی سکیں نہ آپ مر سکیں because no exit from پاکستان کی جو philosophy ان کی ہے اس میں تو وہ آپ کو یہ چاہتے ہیں نا کہ وہ آپ کو crutches پر رکھیں تو اب جو ذرہ اس وقت سے یہ different چیز ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہے مطلب یہ بن رہی ہے but having said that ابھی ان کو آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی اس وقتی